رویہ انسان کے اندر انسانیت کا تعیون کر دیتا ہے کہ اس انسان کے بدن کا جو برطن ہے جو ظرف ہے انسان کی جسم کا اس میں انسانیت کتنی ہے انسان کا جو ظرف ہے اس کی زندگی کا اس میں کہلاتا تو انسان ہے ہم میں سے ہر شکل جو بیٹھا ہے جو انسانوں کے ہاں پیدا ہوتا ہے جس کو انسان کی شکل و صورت ملتی ہے جو عالم انس میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا عنوان تو انسان ہی ہے ہر کوئی انسان ہی کہتا ہے مگر رویہ اس بات کا تعیون کرتے ہیں کہ اس انسان میں جسے انسان کہا جا رہا ہے اس میں انسانیت کتنی ہے یہ رویہ سے تعیون ہوتا ہے کتے کا رویہ اور ہوگا آپ کتے پر مرکوز کر لیں اپنی توجہ اس کی سٹڈی کریں اس کو سٹڈی کریں کئی مہینے کئی ہفتے قریب سے سٹڈی کریں تو اس کے رویہ آپ نوٹ کر لیں گے گدے کو سٹڈی کریں اس کے رویہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے کسی بھی جانور کو سٹڈی کر لیں کسی پرندے کو سٹڈی کریں کوئی ضرر دینے والا کیڑا مکوڑا ہے سانپ ہے بچھو ہے بیڑ ہے شہد کی مکھی ہے مکھی ہے مچھر ہے جگنو ہے کوئی چیز لیں گے چھوٹی بڑی اس کو سٹڈی کریں تو اس کا رویہ آپ کو معلوم ہو جائے وہ ایک پیٹرن ہوگا اس کا اس کا ایک پیٹرن ہوگا اس کی زندگی میں ایک رویہ اسی کو کہتے ہیں ایک ڈائریکشن ہوتا ہے چونٹیوں کو دیکھیں ان کا بھی ایک رویہ ہے اگر وہ کہیں سے نکلتی ہیں تو آپ دیکھیں گے ایک کتار میں جا رہی ہوتی نیچے دیوار میں یہ ان کا رویہ ہے ہم سے وہ بھی زیادہ منظم ہوتی کیوں میں جاتی ہے کیوں کو توڑتی نہیں ہے جو بھی چیز جاندار ہے اس کا ایک رویہ ہے اس طرح انسان کا بھی رویہ ہے پھر انسانوں میں ہر انسان کا رویہ جدا ہے تنوہ ہے چونکہ ہر انسان کا رویہ جدا ہے اس لیے ہر انسان کا مرتبہ جدا ہے اس لیے اگلی دنیا میں اس کی منزل جدا ہے اور یہ جو کاری صاحب تلاوت میں جنت کی مختلف شرابوں کا ذکر کر رہے تھے ان آیات کریمہ کی تلاوت کر رہے تھے وہ جو مشروب ہیں وہ بھی ہر ایک کے لیے جدا جدا ہیں ہر ایک کو ایک مشروب نہیں ملے گا جیسے دنیا میں رویہ ہیں ویسے آخرت میں اس کا مقام و منزلت ہے ویسے اس کی سکونت ہے ویسے اس کے مشروب ہیں ویسا اس کا رہن سہن ہے ویسے اس کی سنگتیں اور رفاقتیں ہیں یہاں کے رویہ آخرت کو متین کرتے ہیں یہ رویہ ہی ہے جو بندے کو اللہ کے قریب بھی کر دیتا ہے اور اللہ سے دور بھی کر دیتا ہے کچھ رویہ خدا شناس ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ خدا شناس کچھ رویہ نفس شناس ہوتے ہیں کچھ رویہ انسان کے ایسے ہیں کہ ان میں مرکزیت ان رویہوں کی کہ جو مرکز و محور ہے وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے رویہ اللہ کی رضا کے ارد گرد گھومتے ہیں ان کی پوری زندگی حسین ہو جاتی ہے اور انسانیت کے لیے نفع بخشن ہو جاتی ہے فیض رسان ہو جاتی ہے دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہو جاتی ہے موسیقا 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 موسیقا